دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائین ڈیزل ڈیزل یا میلو میلو کیا ہے اچھا چار سطح چار سطح میں آپ کا اس شاندار استقبال کا آپ سب کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ چار سطح چار سطح میرے پاس میرے پاس اب آدھا گھنٹہ ہے مغرب سے پہلے آدھا گھنٹہ ہے اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آج آپ سے آدھے گھنٹے میں اپنی ملک کا صورتحال رکھوں اور آپ سب کو تیار کروں کہ میری قوم نے جب میں آپ کو کال دوں گا چار سطح آپ نے میرے ساتھ حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہے تو سب سے پہلے چار سطح سب سے پہلے میرا یہ ایمان ہے میری سیاست نہیں میرا ایمان ہے کہ وہ قوم مسلمان قوم جب تک لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتی نہیں اور اپنے دل میں لا الہ الا اللہ کو نہیں جانتی وہ قوم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہو سکتی جب تک وہ جو اللہ سے دعویٰ کرتی ہے کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے یہ دعویٰ ہوتا ہے آزادی کا اور دوسرا کہ جب تک قوم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ نہیں چلتی ان کی سنت پہ نہیں چلتی وہ ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہوتی اس کا کرتار ٹھیک نہیں ہوتا جب تک وہ سیرت نبی پہ نہیں چلتی میرے نبی کی سنت پہ نہیں چلتی اندرونی طور پہ وہ قوم آزاد نہیں ہوتی تو یہ میرا ایمان ہے کہ ہم نے پاکستانیوں اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ سے آزاد کرنا ہے کسی سوپر پاور کی غلامی نہیں کرنی کسی کے خوف سے ان کی جنگ میں شرکت نہیں کرنی جو پختون خواہ نے سب سے زیادہ قربانی دی کہ ہمارا حکمران خوف زدہ ہو کے ہمیں اس نے امریکنوں کی جنگ میں امریکنوں کی جنگ میں شرکت کروا کے اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانی تھی جدر پختون خواہ نے سب سے زیادہ قربانی تھی تو جو میں آزادی کی بات کرتا ہوں ہم فیصلے اپنے ملک کے لوگوں کی مفادات کے لیے کریں گے اپنی قوم کو کسی اور ملک کے فورن پالیسی کے لیے قربان نہیں کریں گے یہ ہے آزادی اور دوسری چیز قرآن میں اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہیں ذہنی طور پہ آزاد ہو جاتے ہیں خوف کا بودھ توڑ دیتا ہے اور جب تک ایک انسان اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پاتا وہ بڑا انسان نہیں بنتا یہاں بڑے نوجوان ہیں نوجوانوں موسیقی موسیقی